اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے وہ کچھ گیسٹ سے ریلیٹڈ ہے مطلب دعوت کا ولوگ ہی سمجھ لیں تو شازی کے کر کچھ گیسٹ آ رہے تھے بہت فارمل نہیں بس سمجھ لیں کہ کیشول سے ملنا ملانا رہتے ہیں ان سے تو وہ آ رہے تھے آج تو اس لئے شازی نے مجھے بھلا لیا کہ تم آ جاؤ اور کچھ چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی لیتی آؤ کیونکہ رومان تو سکول میں ہی تھا اور انشاءال جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے تو اسے بہت تنگ کرتی ہے تو کوئی ہلپر بھی نہیں ہوتی شازی کے پاس امی ویسی ادھر گئے ہوئے ہیں عمرے پہ تو اس کے ہلپ کرنے آئی ہوں تو میں نے شازی کو کہا کہ تم بہت سونیاں مل کے کام کر لو تو میں کھانے کی پرپریشن سٹارٹ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروٹ سیلڈ فروٹ کریم سیلڈ بنا رہی ہوں اور جس کے لئے میں کافی سارے جو ہے نا فروٹ جتنے بھی مجھے نظر آئے میں نے سارے تھوڑے تھوڑے کر کے لے لیے اور کھجور جو ہے نا مجھے فروٹ سیلڈ میں بہت زیادہ پسند ہے تو وہ میں نے بہت ساری ڈالی ہے اور اس میں جتنے بھی پھل آویلیبل ہوں اچھا ہے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو مکس فروٹ کوکٹیل بھی میں نے لے لیا تھا اور سارے فروٹس انار اور انار تھوڑے سے ڈالیتے ہیں وہ زیادہ موہ میں آئے تو اچھا نہیں لگتا ہے اپل لے لیے بنانا لے لیے تھوڑے سے گریپس لے لیے ناش پتی لے لیے ناش پتی بہت اچھی لگتی ہے فروٹ سیلڈ میں تو وہ میں پہلے تسلے میں بنا رہی ہوں پہلے کاٹ رہی ہوں پھر اس کو مکس کر لوں کہ جلدی جلدی ٹائم یوں کے بہت کم تھا شورٹ نوٹس پہ آ رہے تھے وہ تو اس لئے میں جلدی جلدی سے ساری چیز تیار کر رہی ہوں فروٹس میں نے سب سے پہلے آ کے میرے فروٹس کاٹے ہیں کیونکہ اس کا کافی جنبیلہ ہو جاتا ہے کافی کام ہو جاتا ہے اور فروٹس جب میں نے کاٹے ہیں تو کافی اس میں برکت پڑ گئے تو کافی سارے ہو گئے تھے تو ابھی میرے پاس دو پکٹ کو جانےfik ایڈ اور جاتھی بھی میانیڈی استف quis ہیں لیکن کو یہیں آئٹ بیا ہے اگر کوئی چینی محمد تسویی اکمل حامی کاک koضی ہے اور اس میں پھی بھی کینچی محمد شروع کر میں آ нормلіє ہوں محمد شروع کر میں آپ موًا اٹھائے والے محمد شروع کر میں ہے پچپن سے دیکھ رہی ہوں اور یہ بھی بڑی شاپ اور تیز ہے ہمیں اس کی بڑی مینٹینس رکھتی ہیں تو یہ کافی پرانی کینچی ہے آج میں نے مانگائی یہ کٹنے کے لیے تو میں نے دیکھی تو مجھے یاد ہے میں نے کہا یہ کافی پرانی کینچی ہے اچھا جی بارال فروٹ سالٹ جو ہے میرا میکس میں کر رہی ہوں اور میں اس کو سب سے پہلے سچ میں بنا کر رکھ لوں گے تک یہ ٹھنڈا ہو جائے اور بنانا جو ہیں میں سب سے لاسٹ میں کٹ رہی ہوں ایسے نانا اور اپل یہ میں سب سے لاسٹ میں کٹتی ہوں لیکن اپل میں نے پہلے کٹ لیے وہ کافی ٹائم ٹکنگ ہو جاتا ہے اور بنانا میں نے سوچا کہ میں بلکل لاسٹ میں کٹ ہوں گے تاکہ وہ کالی نہ پڑیں اور ایسے فریش سے رہیں کریم میں جب مکس ہو جائیں گے تو پھر وہ کالے نہیں پڑیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے برطن دھوتی جا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی سنکھ والا تو کوئی سسٹم ہے نہیں ٹینکی پہ جا کے رکھ کے دھونے پڑتے ہیں تو اس لیے میری کیونکہ وہی عادت ہے تو میں یہاں بھی جو تھوڑے تھوڑے برطن سیلڈ والے برطن تھے ان کو میں نے دھو کے رکھ دیا اور اب میں آگئی ہوں مطر چھیلنے کیونکہ میں بناوں گی مطر پلاو اور چکن کڑاہی بناوں گی اور آلو کے کٹلس بناوں گی بس یہ چیزیں ہی بناوں گی تو سب سے پہلے پھر یہ مطر میں چھیل رہی ہوں سونی اور میں بیٹھ کے مطر چھیل رہی ہوں پھر میں نے سکا نہیں تم دوسرے کام کر لو میں یہ کر لوں گی اور آلو جو ہے نا میں نے دو کلو جتنے بوائل کر لیے تھے کیونکہ بعد میں بچوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو آلو جب بوائل ہو گئے تو میں ان کو پھر چھیل رہی ہوں اور اب میں نیچے آگئی ہوں کیونکہ کافی چیزیں اٹھانی رکھنی تو میں پھر کچن کے ساتھ ہی چھٹائی چھوٹی سی بچھا کے ادھر نیچے ہی آگئی ہوں کہ ساری ککی میں نیچے بیٹھ کے ہی چلو کر لوں گی تو یہاں پہ گرین انین جو ہے نا وہ کارڈ کے رکھا ہوئے میں نے انین اس میں کٹلس میں بہت اچھا لگتا ہے آلو کے جو کٹلس ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس میں تو میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو ڈنڈا ہوتا ہے اس سے کوٹتی ہوں اسے بڑی اچھی لیس آ جاتی ہے اور ٹیس بہت اچھا ہو جاتا ہے تو بس پہلے اس کو میں اچھے سے میش کر لوں گی اس کے بعد اس میں ساری چیزیں جائیں گی اور جتنا مجھے ضرورت تھا اسے حساب سے میں نے گرین انین ڈالا ہے سبز دھنیا مرچیں حلدی لال میرچ اور لال میرچ تھوڑی سی میں اس میں زیادہ ڈالیا کیونکہ آلو زیادہ ہیں تو وہ پھیکے پھیکے سے پھر اچھے نہیں لگتے تھوڑا سا میں نے اس میں کالی میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور کٹی ہی لال میرچ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا اب اس کو اچھی طرح سے میں کر لوں گی مکس اور ان کی شیپ میں آج گول نہیں رکھ رہی میں تھوڑے کباب کی طرح رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے کھانے کے ساتھ دینے تو وہ گول پھر آلو والے اچھے نہیں لگتے مجھے اس طرح اگر شامی کباب ہوں چنے کے دال اور چکن وغیرہ تو وہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ اس میں کریم تھوڑی چی کم تھی تو میں نے اور پھر منگوائی ہے وہ پرشازی کو میں نے دیا کہ میں نے کہا تم جلدی سے مکس کر کے رکھ لو تو وہ مکس کر رہی ہے اور میں یہاں پہ سارے کٹلرز چھو ہیں میں نے وہ بنا لیا لیا ہے اور ان کو بھی مٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی جیسے وہ آئیں گے تو میں فرائے کر لوں گی موسیقی 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 اور اب میں آگئی ہوں کڑاہی کی طرف تو میں پہلے اس کا مسالہ کوٹ رہی ہوں ادھرک لیسن اور سبز میں چیہنا وہ پہلے میں اس کو کوٹ لوں گے اچھی طرح سے اور کڑاہی میں آج کیونکہ مجھے کافی ساری کڑاہی بنانی ہے تو میں بڑی کڑاہی میں نے لی ہے میں اس میں بناؤں گی اور کڑاہی بڑا بڑا بڑتا نو نا اور کھلی آگ ہو گیس فل آرہا ہو تو آگ بھی اچھی ہو نا اور مسالے بھی پورے ہوں تو پھر کڑاہی اس طرح کی چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں تو پہلے میں نے اس کو کوٹ لیا ہے سبز میچے میں نے اس میں ڈالی تھی میں نے بڑی سی کڑاہی لی ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور جو تھوڑے سے پیاس بچے ہوئے تھے وہ میں اس میں پہلے ڈال رہی ہوں یہ تھوڑی سی میں گریوی بہلی کڑاہی بناؤں گی بلکل بہت ڈرائی سی میں کڑاہی نہیں بناؤں گی تھوڑے تھوڑے گریوی میں اس میں رکھوں گی اس لیے میں نے اس میں پیاس اٹ کی ہے اگر خالی ٹیماتر ڈالتی تو پھر شاید اتنی گریوی نہیں بنتی کم بنتی ہے ڈرائی سی مجھے نہیں رکھنی تھی مجھے تھوڑی سی گریوی بنانی تھی اس لئے میں نے اس میں پیاس پہلے براؤن سے کر لوں گی پھر اس میں چکن ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ ساری پرپیٹیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے مسالے بھی آئے ہوں میں اور سارا کچھ پھیلا ہوئے شازی بھی ساتھ بیٹھی ہے اور گول گپے والا اس دوران آگیا تو گول گپے یہاں کہ میں نہ کھاؤں یہ ہو نہیں سکتا بھلے ایک کھاؤں لیکن کھاتی ضرور ہوں تو بھوک کا ٹائم ہے کھانا تھوڑا سے لیٹ ہو گیا تیاری میں کافی ٹائم ہو گیا تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے منالبی اب سکول سے آئی ہے سیدھا گھر ہیدھر آگئی ہے تو ہم لوگ پہلے گول گپے کھانے لگے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی تیار ہو رہے ہیں تو اس طرح بہت اچھا لگتا ہے جو فیملی کے ساتھ اس طرح کا کوئی گھر میں آ رہا ہو مہمان یا کھانا زیادہ بن رہا ہو تو مجھے تو اس طرح کی چیزیں بہت 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 زیادہ اچھی لگتی ہیں اور سارا چکن جو ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے بڑی سی کڑھائی ہے میری دیکھیں اتنا سارا چکن ہے لیکن پھر بھی کیونکہ کافی بڑی کڑھائی ہے لوہی کی کڑھائی ہے اصل تو اب اس کو میں کلر چینج ہونے تک اس کو یہاں پہ بھونوں گی میں موسیقی پیسٹ میں ڈالا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ کیونکہ سٹارٹ پہ میں نے نہیں ڈالا پنا وہ بلکل براؤن سا ہو جاتا تو اب ڈال کے اس کو میں بھون رہا ہوں تھوڑا سو مجھے آئل کم لگ رہا تھا تو میں نے وہ بھی اور اس میں ایڈ کر لیا ہے اور شازی یہاں پہ برطن دھو رہی ہے ساتھ ساتھ میں دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں صرف کوکنگ نہیں ہو رہی اور بہت سے کام ہو رہے ہیں تو برطن اس لیے میں نے کہا برطن ساتھ ساتھ اس لیے دھو لیا جاتے ہیں کہ برطن پھر بہت زیادہ اگدم ہو جاتے ہیں پھر اچھا نہیں لگتا ہے کوئی گھر میں آئے اور ہم برطن اتنے لے کر بیٹھے ہوں تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ سٹ ہو جانا چاہیے تو بس یہاں پہ اس کی بنائی ہو رہی ہے اچھی طرح سے کیونکہ چکن تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے میں تو میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گے ہمارے گھر میں زیادہ کچھا ٹائپ کا گوش نہیں کھایا جاتا بلکل گلہ ہوا بھونا ہوا کھایا جاتا ہے اور اس میں تقریبا میں نے تین پاؤ اس میں ٹیمارٹر میں نے ڈالے ہیں ٹیمارٹر ڈالے کے بہت مہنگے ہیں لیکن اس میں کڑاہی اس کے بغیر بنتی نہیں ہے مجھ بوری تھی تو پھر سارے ڈالنے پڑ گئے تو ابھی اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں حلدی لال مچ ڈال رہی ہوں اور دھنیا پاؤڈر میں اس میں دو چمچ بھر کے ڈالے ہیں اور کوٹیوی مرچ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے اور سالٹ اب ڈال رہی ہوں سالٹ تھوڑا ڈال ہے اب بعد میں چیک کروں گی شاید اور زورت پڑے گا تو وہ بھی ڈالوں گی ابھی پھر اس کو میں بھون لوں گی اور اس کو اور تھوڑا سا جیسے میں ڈھکا تھا تو اس کا ٹماٹر جو نے وہ بلکل گل چکے تھے تو بس اس کو پھر سے ایک دفعہ بھون لوں گی کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی میں اس کو بھون کہ جب اس کو بھون لوں گی تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ گریوی بن جائے بس اب تیاری پہ رہی ہے تقریبا جو کڑا ہی ہے تو اب اس میں شازی جو ہے نا اب دوسری سائٹ پر چٹنی اور سلاد وغیرہ وہ سارا بنا رہی ہے تو اس کی دیکھیں چکن کی بہت اچھی بنائی ہو چکی ہے چکن بلکل سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے تو بس یہ بلکل اب اس کو میں ریڈی کر لوں گی کڑا ہی جو ہے نا اس پہ میں نے تھوڑا سا ٹائم اس لئے لگایا تھا کہ یہ کیونکہ مین ڈش تھی تو اس کو بہت اچھی طرح سے بہت دھیان سے مجھے بنانا تھا اس لئے میں اس کو کافی دھیان سے بنا رہی تھی اور بس یہاں پہ باقی سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور لاسٹ میں میں نے اس میں دہی ڈالا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا شوربت تیار ہو جائے اور لاسٹ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا گرہ مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا ڈالا ہے اور بس سب بھی بلکل بس ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی یہاں پر چاول جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں تاکہ مٹر پلاو بن جائے اور سلات بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی میں کلنک لگا کر رکھ دوں گی کیونکہ پھر فریشنس نہیں رہتی ہے تو اس لئے کلنک میں گھر سے ہی لے کر آئی تھی یہاں پر نہیں تھا تو میں لے کر آئی تھی تو میں نے سوچے کہ یہ میں چڑھا کر رکھ دوں گی موسیقی موسیقی پلاو بنا رہی ہے تو میں اوپر ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی میں نے کہا چلو اب تم بیٹھ جاؤ تھک گئی ہوگی تو میں اوپر ساری چیزیں سمیٹ لیتی ہوں تو میں پھر اس کی مدد کر رہی تھی اوپر والی ساری چیزیں جو ہیں میں لالا کر پر ڈال لیتی مسالے اور ساتھ ساتھ میں کچن میں رکھتی آ رہی تھی تاکہ باہر کا پہلاوہ بالکل ختم ہو جائے اور شازی جو ہے وہ چاوہ لب ڈال رہی ہے بنائی تھوڑی سی ہو چکے مٹا پلاو تو ویسے بھی بہت ایزی بنتا ہے اور سردیوں میں اچھا بھی بہت لگتا ہے ہر چیز میں گوشت اور چکن ڈالنا وہ بھی کبھی اچھا نہیں لگتا کبھی کبھی سادہ سے جاول بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور میں اب یہاں پہ بس چھاڑو دے رہی ہوں کیونکہ کافی پھلاوہ ہو چکا تھا سبزی اور یہ وہ ککنگ وغیرہ ہوتی رہی ہے تو کافی پھیل چکا تھا تو میں نے سوچا کہ میں سارے سین میں ایک دفعہ پھر سے جھاڑو کرلوں موسیقی اور روماں کو اپنے بیجا تھا روٹیاں لینے کے لیے تو وہ روٹیاں لے کر آ گیا ہے اور چاول parsپے دن پہ آیا ہے تو ہر چیز بس ٹیڈی ہے اور اب بس صرف گیسٹ کا انتظار ہے وہ آنے ہی والے ہیں تو چاول بلکل ٹیڈی ہیں کیونکہ رومان نے اکیڈمی جانا ہے تو وہ جانے لگا ہے تو اس سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے پہلے تھوڑے سے چاول دے دو کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لئے اس کو پہلے تھوڑے سے سونیا سے کہا ہے کہ چلو نکال کے دے دو تو وہ تھوڑے سے اس کو نکال کے دے رہی ہے اور ہمارے گیسٹ جو آ چکے ہیں ایکچلی شادی ہے ان کی ہونے والی کسی بچی کی تو اس کے سلسلے میں کچھ جہیز وغیرہ کی جو تیاری ہوتی ہے وہ کرنی تھی تو کچھ ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کچھ لینا چاہ رہے تھے تو سلسلے میں وہ آئے ہیں اور اس لئے میں نے سوچا کہ چلو کھانا بھی بنا لیں ملکے کھا لیں گے ہم گھر میں تو ویسے بھی کھایا جاتا ہے یہاں بھی تو ہر کوئی اپنے گھر سے کھا لیتا ہے بس بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ملکے کھاتے ہیں تو پیار بڑھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو بس وہ اب شام تک رہیں گے ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان کو کھانا سب کریں گے ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ کا ٹائم بھی ہے اور کھانے کا ٹائم تو اسے نکل چکے تھوڑا سا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں وہ لیکن ابھی ہم بس کھانا لگا لیں گے اور میں جلدی سے جا کے کباب جو ہیں کٹلسٹ جو ہیں وہ فرائے کر لوں گی اور کباب میں میں انڈے اور بریڈ کرمز میں نے یہی پہ بنا لیا تھا بریڈ رکھی تھی تو میں نے مشین میں مطلب بلینڈر میں ڈال کے میں نے اس کو چلا دیا تھا تھوڑے تھوڑے رہ گئے کرمز لیکن یہ کہ گزارا ہو جائے گا تو میں انڈے اور اس میں ڈپ کر کے بس وہ کباب جو نا وہ فرائے کر لوں گی سکتے ہیں میں نے آجازم نے کیا ہے میں نے دیا ہمارا că START ہمارا ہمارا موسیقی 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 تو بس کھانا لگا دیا تھا اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد چائے کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ چائے پییں گے میں آج کافی تھک گئی تھی میری تھوڑی سی طبیعہ بھی خراب تھی لیکن شازی کیونکہ بلکل اکیلی تھی تو مجھے آنا پڑا اور یہاں بھی ہم سب چائے انجوئے کر رہے ہیں اور باتیں ماتیں کچھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا دیکھنے کا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور لائک بھی دبا لیجئے گا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ بائے بائے